بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا اے علی دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بس یہ کہنا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص دن کا آغاز دو فرشتوں سے ہوتا ہے ایک فرشتہ گھر گھر جا کے دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کے التجا کرتا ہے وہ شخص کہنے لگا اے علی کس بات کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لیے فرشتہ التجا کرتا ہے مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ صبح سے پہلے دو فرشتے زمین کو آتے ہیں ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دیکھتا ہے کسی گھر میں کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہو اپنے عزیز و اکارب پر خرچ کرتا ہو اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنا فر سمجھتا ہو تو وہ فرشتہ اللہ تعالی کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ نہ کرنا اس پر اپنی نعمتوں کو بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز و اکارب اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا رہے دوسرا فرشتہ ڈھونتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو اپنے مال کو اپنے عزیز و اکارب گھر والوں سے چھپا کے رکھتا ہو اللہ تعالی کی مخلوقات پر خرچ نہ کرتا ہو یاد رکھنا جب وہ فرشتہ کسی انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو زخیرہ کر کے انسانوں سے چھپا کر رکھتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالی کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیا میں بھی دولت سے محروم کر دے کیونکہ یہ اپنے دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا اپنے گھر والوں اور عزیز و اکارب کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے اس طرح جو عزیز و اکارب گھر والوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے وہ دنیا میں فرابانی اور آخرت میں عظیم عجر پاتا ہے جو اپنے عزیز و اکارب پر خرچ نہیں کرتا وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے موسیقی موسیقی